یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اچھا لون سے لے کر ایک سوال تھا لون سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کام کے لیے لون لے اور لون لینے کے بعد وہ کام نہ کر کے دوسرا کام اگر کرتا ہے تو کیا ایسا جائز ہے یا نہیں لون جو ملتا ہے نا وہ اس بنیاد پر آپ کو نہیں ملتا کہ آپ کو جو پیسے دیئے ہیں آپ کو بینک والے آکے چیک کریں گے کہ اسی کام میں لگانا یا نہیں وہ ایک پرٹیکلر ریزن بندے سے پوچھتے ہیں کہ کیا کام کرنا ہے اور یہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے کہ ریزن بندے سے پوچھا جائے گا اس میں فارم بھرنے کے لیے کبھی ہوم لون چاہیے یا کار لون چاہیے کار لون لینے کے بعد بندہ ایروپلین خریدے وہ اس کی مرضی ہے بینک والوں کو صرف پیسو سے مطلب ہے کہ اس کا پیسہ پی ہونا چاہیے اور ہوم لون لینے کے بعد بندہ گاڑی خرید لے اس پیسو کی تو وہ بھی اس کی مرضی ہے بہت ساری چیزیں جو فائننس ہوتی ہیں تو اس کے اندر تو ایسا ہوتا ہے کہ پروڈیکٹ موجود ہوتا ہے پھر آگے کا پروسس چلتا ہے تو وہاں تو چیز ہوتی ہے لیکن بہت سے ہوم لون ایسے ہوتے ہیں تو اسی طرح آپ ہوم لون کسی نام پر لے کر ہو سکتا ہے کہ ضرورت اس لسٹمون کے پاس ہو ہی نہ تو اس طرح پیسہ لے کے جب اس پیسے کے آپ مالک ہو گئے تو بینک نے آپ کو وہ ادھار پیسہ دیا ہے اب وہ کسی بھی کام سے دیا ہے وہ آپ کی مرضی ہے اس کو پیسہ سے مطلب ہے کہ اس کا پیسہ مل جائے تو وقتی طور پر آپ اس کام جس کام کے لیے لیں گے اگر بیچ میں کوئی اور امرجنسی پڑ گئی ہے اس پیسوں میں سے کسی دوسرے کام میں استعمال کرنا پڑا تو آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کی ایک آسان مثال جن لوگوں کا پی ایف اکاؤنٹ ہوتا اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ جب پی ایف کا پیسہ آپ جو اینا وڈرو کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی صرف کچھ اپشن ہوتے ہیں ریزن کے طور پر کہ آپ یہ پیسہ کیوں نکال رہے ہیں مطلب یہ کہ کرونا سے آپ جو اینا پیڑی تھے ہیں یا آپ کو ہوم لون چاہیے یا گھر میں کسی کی شادی ہے یا آپ بیمار ہیں اس طریقے سے چار پانچ دورپ ڈاؤن میں اپشن ہوتے ہیں اب اگر مان لوگ اسے بندے کو کار خرید نہیں ہیں وہ اپنے پی ایف کا پیسہ نکال رہے ہیں تو اس لسٹ میں کار کا اپشن ہی نہیں ہے اور اسے ہزار اپشن نہیں ہیں جو ہماری ضرورت کے ہو سکتے ہیں تو اب کیونکہ وہ کمپلسری ہے تو کوئی نہ کوئی تو پوائنٹ اس کے اندر بندے کو فل کرنا ہی پڑے گا جو کہ فارمیلٹی کے طور پر کہ بھئی ہاں شادی ہے یا بندہ بیمار ہے یہ کہہ کر پیسے نکالے کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی اپشن بھی نہیں ہوتا اور شاید ادھر کا اپشن بھی نہیں ہوتا کہ ادھر بھر کر اس میں بندہ فل کر سکے تو اسی صورت میں ایک فارمیلٹی ہوتی ہے کہ ریکارڈ میں لکھا جا سکے کہ بندے نے اس کام کے لیے یہ پیسہ جو نے نکالا اسی طرح بینک ٹرانسفر اماؤنٹ جب آپ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی کچھ اپشن ہوتے ہیں ٹرانسفر میں بہت سارے بینکوں میں ہوتے ہیں ریمارکس ڈالنے کے اپشن وہ بھی ڈروپ ڈاؤن میں سیلیکٹڈ ہوتے ہیں کہ آپ جو پیسہ ٹرانسفر کر رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں یعنی منتلی ایکسپینسیو ہے یا سیلری ہے یا کوئی دوسری چیزیں ہیں تو اس میں بھی تین چار اپشن ہوتے ہیں وہ ایک ریکارڈ میں لکھنے کے لیے ہوتے ہیں کہ بھئی بندے نے ریکارڈ رہے تھا کہ اس شخص نے اس چیز کے نام پر پیسہ نکالا ہے تو اسے یاد رہے کہ ہاں میں نے نکالا تھا اس کام کے لیے حالانکہ وہ کام کرے یا نہ کرے وہ اس کی مرضی ہے تو اسی لیے پیسہ اگر آپ نے لیا ہے تو پیسہ تے ہوتا ہے مدت کے اوپر کہ آپ کو اتنا پیسہ آپ نے لے لیا آپ کو اتنے دن بعد واپس کرنا ہے یہاں بات ختم ہوگا ہے اس پیسے وہ آپ کو کیا کرنا ہے پھاڑنا ہے جلانا ہے وہ آپ کی مرضی ہے اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے دنوں کا شمار آ جائے گا